دینداری ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں اور بہت ساری نیکی کا کام کریں لیکن وہیں دوسری جانب لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں اگر ہم ان معاملات میں کوتاہی کریں گے تو اس دینداری کا اللہ کی نظر میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیں اللہ کے حقوق اور ایک ہیں بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق میں اگر کوتاہی ہے اور شرک ہم نے نہیں کیا ہے تو اللہ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کریں اس لئے صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک دن صحابے کرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہماری نظر میں مفلس تو او ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو روپیے پیسے نہ ہو آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کا مفلس او نہیں ہوگا بلکہ کل قیامت کے دن کا مفلس او ہوگا جو نماز کے ساتھ آئے گا زکاة کے ساتھ آئے گا روضوں کے ساتھ آئے گا نیکیوں کے ساتھ آئے گا پہاروں جیسی نیکیاں ہوں گی لیکن وہ کسی کو گالی دیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا چنانچہ سارے دعوے داران اللہ کے پاس حادر ہو جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے ان دعوے داروں کو اللہ تعالی دے گا جب اس بندے کی نیکیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گے اور ابھی بہی بہت سارے دعوے داران باقی رہ جائیں گے تو ان دعوے داروں کے گناہ لے کر کے اس بندے کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مطور حفی نار پھر اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ہم سوچیں کہ اصل دینداری کیا ہے کیا اصل دینداری یہی ہے کہ ہم ذکر کریں قرآن پریں نماز پریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اصل دینداری یہ نہیں ہے اصل دینداری یہ ہے کہ ہم یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کریں ایک بندہ صبح سے شام تک کماتا ہے اور شام میں جو کچھ بھی کماتا ہے لاکر ایک کچھرے کے ڈبے میں اسے ڈال دیتا ہے تو اس کمائی کو ہم کیا فائدہ کی چیز سمجھیں گے یا اس انسان کو ہم اقل مند سمجھیں گے جو دین بھر محنت کرتا ہے اور شام میں اپنی کمائیو ہی چیز کو کچھرے کے ڈبے میں ڈال دے جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں مکہ کی اس عورت کا قصہ بیان کیا اس عورت کے جیسے نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کات کر کے اسے ٹکرے ٹکرے کر دیا مکہ کی پاگل عورت تھی جو صبح سے شام تک سوت کاتتی تھی اور شام میں اس کو ٹکرے ٹکرے کر دیتی تھی تو حقیقت میں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اگر معاملات ہمارے خراب ہیں تو وہ نیکیاں دوسروں کو دے دی جاتی ہیں اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے پاس آ کر کے کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک ٹکرہ ترخ حجور لیتے ہیں اور ان کے گھر بھیجتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیوں کا ہدیہ دیا ہے میں نے چاہا کہ بدلہ دوں لیکن اتنا بدلہ نہیں دے سکتا جتنا آپ نے دیا ہے اس لیے ہمیں معذور سمجھیں گے سمجھ میں آجا نہیں سمجھ میں آجا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے تو یہ سن کر کے حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کو اپنے گھر سے ایک ٹوکرہ پر خجور بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی نیکیاں دی ہیں کیونکہ ایک آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے اصل میں اس کو اپنی نیکیاں دیتا ہے اپنے کھاتے سے اپنی نیکیاں اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب سنتے ہیں کہ فلاں آدمی نے میری غیبت کی ہے تو اس نے تو مجھے اپنی نیکیاں دے دی تو میرے اوپر تو اس نے احسان کیا تو احسان کا بدلہ کیا ہے احسان چکایا جائے چنانچہ انہوں نے ترخوجور کا ٹوکرہ بھیجا ان کے پاس اور کہا کہ ہمیں معذور سمجھیں گے کہ آپ نے ہمیں نیکیاں دی ہیں لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے احسان کے برابر میں احسان چکا ہوں لیکن پھر بھی میں نے چاہا کہ کچھ بدلہ آپ کو دے دوں اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی غیبت کرتا کہ او میری نیکیوں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کیا مطلب اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی غیبت کرتا اس لیے کہ او میری نیکیوں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کا حق مارتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہاں تک کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کا عیب بیان کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی کی ہوئی نیکیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے نماز پر قرآن کی تلاوت کیا ذکر کیا دعائیں کی خوب سے خوب نیکیاں کی لیکن ان نیکیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے اگر ہم نے معاملات میں کتاہی کی بات بات میں غیبت کی آج ہماری مجلس کا سب سے لذیذ گوشت کیا ہو گیا یہی کہ دو آدمی بیٹھتے ہیں تو دوسرے کا عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا ہے قرآن نے کہا کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم تو اس کو نہ پسند کروگے یعنی میرے سامنے میں میرا کوئی سگا بھائی وفات پا جائے اور میرا ضمیر ایسا گر جائے کہ میں اپنے سگا بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کے میں کھانا شروع کر دوں ایسا کوئی گرا ہوا ضمیر والا انسان ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ حقیقت میں ہم اپنے کسی بھائی کے پیٹ پیچھے اس کا عیب بیان کریں تو حقیقت میں ہم گویا کے مردہ بھائی کا گوست کھاتے ہیں اور مردہ بھائی کا گوست کھانے کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اصل میں اپنی نیکیاں اس کے خاتے میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے اصل تدیونی یہ ہے اصل دینداری یہ ہے کہ ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ ان نیکیوں کی حفاظت بھی کریں اگر نیکیاں کرتے ہیں نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن سب سے برے مفلس ہم ہوں گے کیونکہ یہ ساری کی ساری نیکیاں جو پہاروں جیسی ہوں گی اللہ کے پاس آئیں گے یہ ساری کی ساری نیکیاں کسی دوسرے کو بانٹ دی جائیں گے تو اصل دینداری یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت ہو اور حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حق میں کوتا ہی نہ ہو اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ زبان پہ لگام رکھا جائے سننے بیداود کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے آدھا و جوار زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا فإنما نحن اللہ سے ڈرنا ہمارا خیال کرنا کیونکہ اے زبان تیری وجہ سے ہی ہم سب ہیں اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے تو اسی لئے میرے بھائیو حقیقت میں دینداری یہ ہے کہ نیکیاں کریں اور نیکیوں کی حفاظت بھی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی تحفیق فرمائیں آمین وصل اللہ حمی علی نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمع